بسم اللہ الرحمن الرحیم توفت النساء صفحہ نمبر 185 حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار آدمیوں پر اللہ تعالیٰ صبح و شام ہر آن غصہ و غضب میں ہوتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اور طرز و روش کو اختیار کرتی ہے دوسرا وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت تو طریقے کو اپناتا ہے تیسرا وہ شخص جو مردوں سے قضائے شہوت کرتا ہے چوتا وہ شخص جو چپائے سے غیر فطری حرکت کرتا ہے استغفر اللہ بہوالا الترغیب ترہیب جزاک اللہ تئیس تین سن دو ہزار بائیس اللہ اکبر حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتوں میں سے جو مرد اور عورت کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گی وہ قیامت کے روز انہی کے ساتھ اٹھے گی استغفر اللہ یعنی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس قوم کی مشابہت وہ اختیار کرے گا استغفر اللہ بہوالا ابو دعوت شریف جزاک اللہ تئیس تین سن دو ہزار بائیس اللہ اکبر